موسیقی اسلام علیکم ناظرین گوڈ آفٹرنون ویلکم ٹو فوڈ ڈائیریز میں ہوں زارنک سے دو آپ کے سامنے حاضر ریکارڈنے اپیسوڈ کے ساتھ مزدار ریسپیز کے ساتھ بہت ساری گفت ہیں آج واؤچ 365 کی کوپون بکس ہیں ڈیلکس ڈرائی آئرن اینکس کی طرف سے ہے آج ہم بنا رہے ہیں شامی کباب برگرز یوزنگ نسیم مسالہ یہاں چپلی کباب مسالہ ہے ان کا وہ پاکٹ ڈال کے ہم یہ شامی کباب ساری چپلی کباب برگرز بنائیں گے ٹھیک ہے آچھا اور ہم بنائیں گے آج بہت مزدار سے چاکلیٹ کپککس اور پھر اس کو ہم فروسٹ کریں گے اور ڈیکوریٹ بھی کریں گے پہلے ہمیں کپککس کرنے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ تین چھوٹھائی کپ میدہ ہے آدھا کپ کوکو پاوڈر ہے اور تین چھوٹھائی ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ہے بیکنگ سوڈا آدھا ٹی سپون ہے ایک چھوٹھائی ٹی سپون نمک ہے دو عدد انڈے ہیں آدھا کپ سفید پسیوی چینی ہے آدھا کپ براؤن چینی ہے ایک تہائی وان تھرڈ کپ تیل ہے کوئی بھی تیل لے لیجے گا فلیور والا آئیل نہ ہو ٹھیک ہے اور ہم اس میں وینیلا ایسنس ڈالیں گے آدھا کپ دودھ ہے جس کے اندر ہم لیمن جوز ڈال کے اس کو پہلے بٹر ملک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی سو یہ دودھ اور لیمن جوز چلیے اب ساری چیزیں مکس کر کے بیک کرنے رکھ دینا ہے بیک کریں گے ہم کپکک کا ٹن میرے پاس یہاں ہے کپکک کے کیسز جو ہوتے ہیں اس طرح کے پیپر کے ملتے ہیں فائل کے ملتے ہیں پلین ملتے ہیں کلر فل ملتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہو وہ رکھ دیجئے گا تاکہ آرام سے اس میں سے نکل آئے اور سوال پوچھتے ہیں کپککس کے بارے میں کپککس کے نام بتائیے مسالہ ایو ڈی لکھے گا اپنا نام شہر کا نام میں نے اسی کارڈ نمبر ضرور لکھے گا بہت سارے کپککس میں بنانا سے کھا چکی ہوں کوئی بھی دو تین کپککس کے نام لکھ کے ٹرپل ایٹ ون پہ ایس ایم ایس کریے گا اپنے فون سے ٹھیک ہے دو عدد انڈے وینیلا ایسنس بیٹ کر دیجئے اس کو پہلے موسیقی 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 اچھی طرح انڈے بیچ ہو جائیں اسے آپ تیل ڈال دیجئے ڈال دیجئے پیسی ہوئی سوفید چینی ڈال دیجئے میدے کے اندر ہی ہم بیکنگ پاوڈر اور بیکنگ سوڈا نمک وغیرہ سب کچھ ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا کوکو پاوڈر ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ تھا تھوڑا سا نمک اور یہ بٹر ملک ہے اس کو آپ مکس کر کے دیکھیں گے ایسے لگے گا کہ پھٹسا گیا ہے یہ ہم ڈالیں گے اب اس کو اچھی طرح مکس کیجئے تھوڑا سا واتر ملک پہلے ڈالیے مکس کیجئے ایک دفع میں چلا لیتی ہوں بیٹر بیٹر اس کا بیٹر تھوڑا تھن ہوگا ٹھیک ہے یہ کس مکھن نہیں ہے اس میں تیل تھا بیٹر اچھے طرح مکس کیجئے اس طرح اٹھا کے دیکھ لیجئے پورنگ کنزسٹنسی کا ہونا چاہیے مطلب کہ آپ چمچہ اٹھائیں گے سپیچلا اٹھائیں گے تو اس طرح یہ بیٹر گھرے اور دودھ کی ضرورت ہمیں نہیں ہے ابھی اب اس کو ہم کپکک کی کیسز میں رکھ کے پہلے آون میں رکھتے ہیں بیک ہونے کے لیے تاکہ جلدی سے یہ بیک ہو جائیں اس کے بعد پھر ہمیں اس کو تھنڈا کر کے فروسٹ بھی کرنا ہے کپککس کے نام بتائیے انکس کی طرف سے گفٹ ہے اس کے علاوہ واؤس 365 کی کوپون بکس بھی ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا نیچے سے اچھی طرح مکس کیجئے آنڈ پوٹس ٹو بیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو ہمیں فروسٹ بھی کرنا ہے اگر وہ مون کے بہت چھوٹے بنیں ہیں نوٹ بہت بڑے بنیں ہمیشہ آدھا یا تین چوتھا ہی بھرتے ہیں کپککے کیس کو ٹھیک ہے جی سائیڈز کو پھر ہم کلین کر دیں گے تاکہ سائیڈز پر جو بھی کوئی چیزیں گرتی ہیں وہ پھر وہاں آبن میں جا کے جل جلینا ٹھیک ہے کپکک ڈسپینسر بھی ملتے ہیں مارکٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں گیجٹس کا جس کو شوق ہے اس کے پاس یہ ساری چیزیں ہوں گی بٹ چمچ سے ڈال دیتے ہیں اب اتنے نکھرے کون کرے اس سے صرف یہ ہے کہ ہاں سفائی بہت ہوتی ہے سائیڈوں پر کوئی چیز گرتی نہیں ہے بس ہم ہاتھوں سے ابھی ساف کر دیں گے سی لائک دس یہ جلینا ٹھیک ہے آپ کو اگر بریک لینی ہو تو مجھے صرف اس کو بھرنا ہے اور اوان میں مجھے اس کو رکھ دینا ہے 180 ڈگری سینٹی گریٹ پہ اور ہمیشہ اوان کو پری ہیٹ کرتے ہیں بیکنگ سے پہلے پری ہیٹ کے مائنے ہوتے ہیں ایسے کھول کے آپ نے صرف اس کو گرم کرنا ہے اس میں اندر ہم نے کوئی چیز رکھی نہیں ہے سینٹر میں ریک ہونا چاہیے 180 ڈگری سینٹی گریٹ پہ ہونا چاہیے میں لیتی ہوں ایک چھوٹی سی بریک یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بیک پالر میکارونی اور سوسس اس کے ریسپی مکسز بھی ہیں آج ہم چلی گالک سوس چپری کباب برگر کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ نسیم کے مسالے بھی ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سلسلہ روایتی کھانوں کا بہت سارے مسالے ہیں چار گوشت تندوری یقنی پلاو نہاری and of course قویس کے شربت بھی ہیں so we've got واؤس 365 کوپون بکس and ڈیلکس ڈرائ آئن اینکس کی طرف سے گر جیتنا ہے کپککس کی ریسپیز کے نام بتائیے مسالہ ایو ڈی لکھئے گا اپنا نام شہر کا نام نائے سی کارڈ نمبر ضرور لکھئے گا اور we'll take a break کہیں مجھائیے گا ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں فود ڈائریز آج ہمارے شو کے تھروں آپ دو چیزیں جیت سکتے ہیں واؤس 365 کی کوپون بکس اور اس کے لیوہ ڈیلکس ڈرائ آئین اینکس کی طرف سے آپ نے کپککس کے نام بتانے بہت سارے ریسپیز کپککس میں بڑانا سے کھا چکی ہوں دو تین نام لکھ کے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے مکھن جائے گا ڈوڑا سا دود یا کریم جو بھی آپ کو ڈالنا ہے to make it nice and spreadable کوکو پاوڈر یہ زیادہ ہے so i am not going to use all nice and chocolatey بنے گا یہ vanilla essence بہار تھوڑا سا نمک اب آئسنگ شکر پہلے تھوڑی سی ڈالیے گا بیٹ کریے پھر اس میں دودھ بھی ڈالیے اور بیٹ کرتے جائیے آئسنگ شکر کوکو پاوڈر چھان کے لیجے گا ذرا سے بھی گھٹلی رہے گی تو آپ کے پائپنگ بیک کے نوزل میں وہ پھس جائے گا پہلے مکس کیجئے اور پھر اس میں آپ تھوڑا سا دودھ ڈالیے پھر دوبارہ تھوڑا سا آئسنگ شکر اس طرح ٹھیک ہے سپیدی بل پائپین بل کنزیسٹنسی کا ہونہ چاہیے آئسنگ شکر بہت پتلا نہیں ہونا چاہیے بہت گھاڑا نہیں ہونا چاہیے spread نہیں ہوگا پھر ایدھر ویس اچھی طرح آئیسنگ سگر کوکو پاوڈر رب مکس ہو جائے پھر دیکھئے گا تو آپ دیکھیں یہاں میں 10's and 1000's یہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں اس کو 10's and 1000's کہتے ہیں یہ اس طرح کے چھوٹے 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 چھو سمپل بیسک ریسپیز ہیں آپ کے لئے لے کے آئیں ہوں آپ لوگ بنایں گے اور ٹرائے کریں گے اس کو میں کوا کر دیتا ہوں یہ چوکلیٹ کے اندر کرسپی بالز ہیں نا وہ سوفٹ ہو جائیں گے آچھا جی مکس کر دیتے ہیں سب کچھ اور اس کو ریڈی کر دیتے ہیں بے شک آپ پھر دیر اس کو فریج میں رکھ دیجئے تھنڈا ہو جائے گا مکھن دوبارہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں نہیں گر رہا بس it's ready ٹھیک ہے اب اس کو نکال کے رکھ دیتے ہیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے فریج میں کپککس بلکل تھنڈے ہوں گے نیم گرم بھی ہوں گے تو پھر سے فروسٹنگ ہٹ جائے گی شیپ وہ برکرار ہی نہیں رہے گا سو اسی لیے ای وانٹ کی بلکل کپککس تھنڈے ہوں تو اسی لیے میں نے سب سے پہلے کپککس کر دیئے بیکنگ ہمیشہ ہمیں پہلے کر دیتی ہوں تاکہ اگر فروسٹنگ ہمیں کرنا پڑے تو ٹائم بھی ہونا ہمارے پاس کپکک کے ریسپیز کے نام بتائیے اگر آپ کو جیتنا ہے واؤچ 365 کی کوپون بکس اور آئرن انکس کی طرف سے ہمارے شو کے تھروں ٹرپل ایٹ ون پہ آٹھ 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 ایک اس نمبر پہ آپ ہمیں ایس ایم ایس کریے اپنے فون سے مسالہ ایب دی لکھیے اپنا نام شہر کا نام نائی سی کارڈ نمبر ضرور لکھیے گا ہمارے سارے فینس ویورز کارانچی والے سپیشلی جو ہیں ہیدر آباد والے سند والے سیف ہیں فرم آل دس بارش جو اتنے دنوں سے ہو رہی ہے اور آج یہاں تھوڑی سی بارش کم ہوئی ہے کارانچی میں آج نہیں ہے بات صبح تک تو it was like lot of water and بارش چلے اس کو میں رکھ دیتی ہوں فریج میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہے جی دودھ میں نے پورا استعمال نہیں کیا تھا اور نمک وہاں ہے نمک یہاں رکھ دیتے ہیں and then we'll come to this recipe پھر ہم کلین اپ کریں گے so now اس کے لیے ہم بنا رہے آج چپری کواب برگر اس کے لیے میرے پاس بیف کا کیما ہے متن کا لے لیں چکن کا لے لیں whatever اور ساری چیزیں میں دال دیتی ہوں یہاں ایک فود پروسسر میں مجھے یہ آسانی پڑتی ہے ہر چیز آرام سے مکس ہو جاتی ہے ادرا کلیسن کا پیس لے لیجیگا پیاز اور ٹماٹر لیجیگا یہ پیاز ہے دو تین بڑے پیاز لیجیگا ٹماٹر ہے چپ کی ہوئے بھی لیتے ہیں ہم لوگ اور پھر بیچ میں ایک سلائس بھی رکھیں گے ہری مرچے ہیں تھوڑا سا سپائیسی ہوتا ہے چٹ پٹا ہوتا ہے بہت تھوڑا سا ہم اس پہ نمک شامل کریں گے بکوز یہ ہم یوز کر رہے ہیں چپلی کباب مسالہ نسیم کا ٹھیک ہے انٹرناشنل ٹیسٹ اور کوالٹی اور یہ چھے لوگوں کے لیے آپ اس کو بنا سکتے ہیں پشاوری سٹائل میٹ اور سپائس پیٹیز اوہ یس اچھا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پوست کا شربت بھی ہے دو ڈیفرنٹ ٹائپس کے اس کے علاوہ ریڈ چلی پاوڈر کچھری کیمہ کورما ومبی بریانی نہاری کڑای اور فرائی گوشت کے بھی مسالے ہیں ان کے اور تندوری اچار گوشت ہر مسالہ ہیں واؤ گریٹ پنجابی اکھنی پلاو بھی ہے نہاری بھی ہے اوکے چلیں چپلی کباب بنا کے پھر اس کا ہم برگر بنائیں گے ٹھیک ہے آدھا کلو کھیما ہے تو میں نے آدھا پیکٹ یوز کیا ہے زیادہ نہیں یوز کر لی جگا سو کیا کیا چیزیں ہے اس میں کھیما ہے ادھا کلیسن کا پیسٹ ہے پیاز تماتر ہری مرچے ایک ادھا انڈا بھی اس میں جائے گا اور بس ہم نے اس کو فرائی کر دینا ہے تیل میں یا گھی میں ہر چیز مکس چیزیں دینا ہے چیزیں اندر لی جیے اور پھر ایک دفا ہم دوبارہ مشین چلا لیتے ہیں دن ویل فارم دیم انٹو برگر بنز کے پیٹی بنائنے ہیں تو چار بنائیں گے ہم بیچ میں ہم ایک طرف ہم یہ ٹماٹر رکھتے ہیں چلے بریک کی طرف چلے اوکے سویل بیچ میں جائے گا ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے مسالہ ٹی وی جی welcome back اب دو فرائنگ پان ایک پہ ہم ٹوست کریں گے ایک پہ ہم چپلی کباب بنا دیں گے ٹھیک ہے اچھا میں باستہ ہمارے ساتھ رہیے جو ساتھ رہیے ساتھ رہیے چکر لوں گے اب دیکھیں گے تو کافی اچھے سے رائز ہوئے ہیں ٹھیک ہے ساتھ رہیے ساتھ رہیے ساتھ رہیے ساتھ رہیے بس نکال دیتے ہیں ابھی دو منٹ بعد یہاں آپ پنس کو ٹوسٹ کر دیجئے ہاتھ پہ تیل لگا کے ٹماٹر اس طرح ایک سائٹ پہ صرف لگا کے پھر آپ ٹماٹر والی سائٹ پہلے رکھ دیجئے تیل لگائیے گا ضرور ٹھیک ہے ورنہ چھپ گے گا یہ رکھ کے ہاتھ دو کے پھر میں بنز کرتی ہوں آدھا کلو سے چار بڑے اس طرح کے پیٹی بن جائیں گے اور مسالہ ہم نے یوز کیا ہے نسیم کا یہ بہت دھرم ہو چکا ہے اس کو زرہ سائٹ میں کر لیتے ہیں اور اس کی آنچ تھوڑ اسی کم کر لیتے ہیں آپ یہ سارے مسالے ڈال کے مارینیشن کا ٹائم ضرور دیجئے گا جالی پہ رکھ کے تھنڈا کریے گا پہلے جی نہیں آباز نہیں آرہی نور ہے کھئر پور سے جی ہلو کیسے ہیں زرنہ تاپی ہلو جی والے کم السلام کیا حال ہے میں دھیکھ آپ کیا تھی ہیں بس ہیں بارش کے شہر سے یہاں پر بھی بہت بارش ہے بہت زیادہ اس دفعہ پورے ملک میں اتنی بارش ہے اور آپ کے آنسر دوں گی جی وینیلا کپکک چوکلیٹ کپکک چوکو لاوہ کپکک آلوین کپکک اوکے ٹھیک ہے نوٹ کر دیا ہے جناب بہت شکریہ سٹے سیف بارشوں میں تینکیو سو مچ چلیے اب میں وہ کروں گی جو آپ نہیں کریں گے اس کو فریج میں رکھتیں گے تھوڑے سی تھنڈے ہو جائیں جلدی سے مینوائل ٹوست ہو جائیں گے آپ اس کو نکالتے جائیے روبینہ ہے کرانچی سے ان سے بات کرتے ہیں جی ہلو جی والے کم السلام کیا حالیں فرمائیے جی جی میں بھی ٹھیک ہوں تھانکیو جی بولے جی آج چپلی کپاب برگر بنا رہی ہے جی آج چپلی کپاب برگر بن رہے ہیں میں بہت کریں گے ضرور اور آپ کے سم Standard کا جواب بھی دیں گے کیا چکلی کپپک continues کپچپ کپ 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 جو ہم نے کپککک بھی بنایا ہے ٹھیک ہے جی نوٹ کر دیا ہے اللہ حافظ اس کو مجھے ترن کرنا ہے کپککک سٹنڈے ہو جائیں گے تو میں نے جو فروسٹنگ بنائی تھی اس کو بھی میں نکال دیتی ہوں ورنہ وہ کہیں بہت زیادہ پتھر نہ ہو جائے یہ دیکھیں اس کو میں کرنا ہوگا اوکے سو توسٹ کیے ہوئے ہمارے بنز جو ہیں ان کو یہاں رکھ دیجئے اور پیاس کے لچھے ہیں یہاں میرے پاس سالات کے پتے ہیں ہم بیک پالر کا چلی غالک سوس لگائیں گے اور یہاں رکھیں گے اب اس کو ٹرن کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے سو ملے گا ملے گا اور بہت زیادہ ہو جائیں گے اندر سے بھی سکت ہو جائیں گے دیکھیں گے چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں دو طریقے ہیں یا پیپ ٹرمی بے گ میں بھر دوں گی یا پیلٹ آئیف پیٹ کر دیں گے چاہتے ہیں سوچنược دیں diet اس نےاً پھر ہم بھی بھی ہے بعد معروفیٰ پھر اس نے been دیکھنا کرsama ways پاکستان میں جب بھی تیار ریدی م底لا ماسالوں کی بات کی جاتی ہے اور اس کی حسٹری دیکھی جاتی ہے سب سے پہلا نام نسیم مصالے کا آتا ہے سلسلہ روائ fget نسیم مصالے سدیوں سے امدہ اور میاری کھانوں کی اصل پہچان ہے ربائیتی کھانوں کی اصل پہچان ضرور آپ بھی ٹرائے کریے گا اور ابھی بھی وقت ہے اگر آپ کو جیتنا ہے این ایکس کی طرف سے گفت اور واؤچ 365 کی کوپون بکس تو آپ نے بتانا ہے کپککس کے ریسپیز کے نام مسالہ ایو ڈی لکھے گا اپنا نام شہر کا نام این ایسی کارڈ نمبر ضرور لکھے گا ٹرپل ایٹ ون پہ ایسیم ایس کر لیجئے گا کھی میں یا تیل میں فرائے کر دیے گا یہ تو تھوڑے وام ہے ہمیں بریک لینی ہو تو کھنشوڑ بھی دو سو بریک سے آئیں گے تو پھر ہم ساری چیزیں اسیمبل کریں گے کپککس کو میں فریج میں سے نکال کے فراسٹ کر دوں گی ٹھیک ہے اور پھر ہم چپلی کباب کے جو برگرز ہیں وہ ہم جھٹ پٹ اس کو اسیمبل کر دیں گے that's it کھوڑا سا میں اس کو اس طرح فلیٹ کر رہی ہوں کھوڑا سا میں اس کو اس طرح کھوڑا سا نکال آئے جتنا سپائیسی آپ کو کرنا ہے you can do so ہری مرچے اندر ہم نے ڈالی ہی ہر چیز ڈال کے پیس ٹیچے کا یہ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں چلیے میں لیتیوں موسیقی welcome back ready with the icing bag کسی بھی طریقے سے آپ اس کو پائپ کر دیجئے any way you like ٹھیک ہے any way you like مختلف کریں گے ہم now for example you can put this in between ٹھیک ہے اس میں آپ یہ رکھ سکتے ہیں اس طرح کے یہ جو بالز ہیں چھوٹے چھوٹے یہ چاکلٹس ہیں پھر اگر آپ کو بالکل اس کو پلین رکھنا ہے تو آپ اس طرح لیجئے اس کے اوپر آپ یہ لگا کے اس میں dip کر دیجئے اس طرح پھر جتنے بھی اس پہ وہ چپک جائیں گے دیکھا یہ اچھا لگ رہا ہے ایسے ہی کرتے ہیں اور آپ کو بیٹھا بہت سارے طریقے ہیں بہت سارے نوزلز ملتے ہیں کچھ بھی آپ کو جو بھی آپ کے پاس ہو اس سے آپ بنایے کچھ نہ کچھ مختلف ٹھیک ہے اور بیکنگ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپرٹ کر دیا ہے اب تو دیر از نو ڈاوٹ اباؤ دائٹ کہ آپ لوگ مجھ سے بھی بہتر بیکنگ کرتے ہوں گے اور آپ لوگوں کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے ڈیکوریشن بغیرہ کے لیے بھی تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ کریٹیو آپ ہو سکتے ہیں اچھا اور کیا کروں علی شاہیں کراچی سے ان سے بات کرتے ہیں جی ہلو 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 جی ہلو ہلے ہلی کسلا کیا حال ہیں جی فرمایے ہم ٹھیک ہیں آپ سنے آپ کے اپنے میں ٹھیک ہوں ٹھانک یو جی آپ کا اچھا کوئی سوار جی آپ نے پتاہنا ہے کپککس کے ریسپیز کے نام میں باتا دوں ہاں جی آپ ہی بتائیں گی نا بتائیے نا ایسی بہت شکریہ سپریٹ کر لوں اس کو میں پہلے فریج میں رکھنا چاہ رہی ہوں یہ شیپس اس کے خراب نہیں ہو جائے یہ سپریٹ کر دیجئے اچھی طرح پھر اس کے اوپر آپ سلاپ کے پتے رکھ دیجئے پھر پیاز اور پھر آپ اس پہ کے کٹھا کے چپلی کپاب جو ہم نے نسیم مسالے سے بنایا تھا اس کے بعد لائک انا دھومیٹو سٹائیس اور تھوڑا سا وہ چھتنی ہو بھی استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس یہ ہے تمہتو کچپ بھی ہے بیک پالر کا کچھ بھی ٹھیککہ جی اسی طرح ہم دوسرے کپککس بھی کر دیں گے اور ریسپی ریکیپ کی طرف بھی چلیں گے آج ہم نے دونوں ریسپیز جو بنائی ہیں وہ آپ نے کچھ بھی مساوٹ کر دیا تو نوٹ کر دیجے گا میں نے بیف کا کیما لیا تھا اس میں ادرک لیسن کا پیس ڈال دیا تھا پیاز اور ٹماٹر ہری مرچے اور انڈا ڈال دیا تھا اچھی طرح فوڈ پروسیسر میں مکس کر دیا ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں اور پھر میں نے اس میں چپری کباب مسالا کا جو آدھا پیکٹ نسیم کا ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کیجے گا پھر ہاتھ پہ تیل لگائیے گا پیکاوز میں نے چار برگرز بانانے تھے تو چار حصوں میں میں نے ڈیوائیڈ کر دیا تھا کیمے کو اور اس کے بعد ایک ٹماٹر رکھے گا اس کے اوپر وہ پیٹی رکھ دیجے گا دبا دیجے گا فرائ کر دیجے گا تیل میں یا گھی میں دونوں طرف سے جب ہو جائے تو پھر آپ اس کو ایک پلیٹ پہ نکال دیجے گا دیکھیں کتنا ایکسس تیل نکلتا ہے ڈائریکل برگر بن پہ نہیں رکھیے گا برگر بنز کو ٹوست کر دیا تھا مکھن یا تیل یا گھی میں اور اس کے اوپر ہم نے پیاز کے لچھے ٹماٹر کے سلائز ہرے پتے رکھ دیے تھے سالات کے اور پھر اس طرح ہم نے اسیمبل کر دیا تھا اب ایک پالر کا چلی گالک سوس بھی ڈال دیا تھا so i hope you are going to try out this recipe at home دوسرے بھی ان کے بہت سارے مسالے ہیں wide range اسی طرح recipes try کر دیجے گا اور cupcakes بھی بنا دیئے ہیں میں نے تھنڈے ہو رہے ہیں پائپنگ لگا کے بھی آپ تھوڑی دیر فریج میں رکھیے گا پائپ کیا تھا تو تھوڑے ہلکے سے نیم گرم تھے cupcakes کہیں وہ پگل نہ جائے میں لیتی ہوں ایک چھوٹی سی بریک ابھی بھی بکتے اگر آپ کو جیتنا ہے واؤچ 365 کی کوپون بکس اور انکس کی طرف سے یہ دیلکس ڈرائی آئن ہے جلدی سے ہمیں بتائیے 3-4 نام cupcakes کے recipes کے جو میں سے کھا چکی ہوں مسالہ fd لکھے گا اپنا نام شہر کا نام NIC card number 0 ٹک ایک بریک جی ویلکم بیک اوکے جی اینکس اگف جیتی ہے میسز احمد کرانچی سے تسکین سرگودہ سے واؤچ 365 کی کوپون بک نگت جمال کرانچی سے بھی واؤچ 365 کی کوپون بک لذت میں آج 5 بجے لائیو اور افغانی کیمہ کڑائی ہے میں کل بنا رہی ہوں چکن پلاؤ اور چیزی آنین بائٹ 3 بجے لائیو فود ڈائیریز میں آپ کے ساتھ پیر سے جمعہ مندے ٹو فرائیڈے ہمارا شو لائیو ہے رات میں ہمارا شو 12 بجے ریپیٹ ہوتا ہے آج ہم نے نسیم کے مسالے کا استعمال کرتے ہوئے چپٹی کباب بنائے تھے جس کا پھر میں نے برگر بنایا ہے اوکے ٹرائے کریے گا اور چوکلیٹ کے کپکیک سے بہت ہی آسان کپکیک کے اوپر فروسٹنگ تھوڑا پگل رہا ہے شیپ میرا خراب نہ ہو جائے اسی طرح بنائیے گا ڈیفرن طریقوں سے آپ اس کو فروسٹ کر سکتے ہیں جو بھی نوزل آپ کے پاس پائپنگ بیگز کے ساتھ ہوں ایک کولر ہے رہیمیار خان سے ان سے بات کرتے ہیں جی ہلو جی والیکم السلام کیا حال ہے میں بھی ٹھیک ہوں آپ کے سامنے شکریہ بہت پسند ہے ہمیں تینکیو بہت چکریہ آپ کے ہاتھ چوکلیٹ کی ریسپی بتا سکتے ہیں کونسی ہاتھ چوکلیٹ ہاتھ چوکلیٹ کی ریسپی میں نے شیئے کی ہے لیکن اگر آپ کے پاس ڈاک کوالٹی کا کوکو پاوڈر ہے وہ لیجیے گا پانی میں دودھ میں گھول کے دودھ میں ڈال دیجیے گا گھرم دودھ میں اس میں چینی ڈالیے گا اور اس کو اچھی طرح بلیند کر دیجیے گا اور پھر اس کو پکا لیجیے گا اچھی طرح مکس کیجئے گا تاکہ وہ گھٹلیاں کوکو پاوڈر کی نہ رہیں اور پھر سرو کرتے وقت آپ اس کے اوپر پپٹ کریم ڈال سکتے ہیں مارش میلوز ڈال سکتے ہیں کوئی سی بھی اپنی فیوریٹ چاکلیٹ ڈال سکتے ہیں بہت آسان ٹھیک ہے تینکیو جی بہت شکریہ ریسپی ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک دیجیے گا ایک جھٹ پٹ ریکیپ کر دوں کہ میں نے فروسٹنگ کے لیے ہو گیا؟ اوکے ٹائم از اپ اوکے چلیے جی مجھے دیجیے اجازت جاتے جاتے یاد رہے کہ مسالہ ہے تو کانے میں ہے مزا خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی